دانش پردیسی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دبائی ویزٹ ویزا کے ریٹس چاہے آپ ایک ماہ کا دو ماہ کا یا تین ماہ کا کوئی بھی ویزا ہے ان تینوں ویزوں کے ریٹ میں اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ آپ نے تھم نیل کے اوپر بھی ان تینوں کا دیکھ ہی لیا ہوگا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تیس دن کے ویزٹ ویزا کا جو ریٹ اس وقت دبائی میں چل رہے کتنا چل رہے تو دوستو اس وقت جو آپ کا تیس دن کا سنگل این لے کر پانچ سو درم کے درمیان آپ کو مل جاتا ہے اب آپ نے اگر اپنی ہوم کنٹری سے اپلائی کرنا یعنی کہ پاکستان انڈیا نپال یا بنگلہ دیئی سے تو آپ نے تین سو پچاس سے پانچ سو درم اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اسٹیمیٹڈ کے اتنے درم میں ہمیں یہ ویزا مل سکتا ہے اگر کوئی آپ کا دوست جاننے والا دبائی میں موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے وہاں سے اپلائی کروا لیں کیونکہ وہاں سے آپ کا ویزا جو ہے سستہ آپ کو پڑھ جائے گا بنسبت آپ کی ہوم کنٹری میں اس کے علاوہ آگے بات کر لیتے ہیں جو ساٹھ دن کا ویزٹ ویزا ہے یعنی کہ دو ماہ کا اور یہ بھی میں سنگل انٹری ویزا کی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی ٹریول انشورس وغیرہ شامل نہیں ہے صرف میں ویزا کا ریٹ بتا رہا ہوں اور وہ بھی سنگل انٹری ویزا کا ایک ہی دفعہ یوز ہوگا یہ جو ساٹھ دن والا دو ماہ والا ویزٹ ویزا ہے اس کا آج کل جو دبائی میں ریٹ چل رہے وہ سات سو پچاس درم سے لے کر آٹھ س پچاس درم تا ہے اس سے زیادہ ریٹ میں کہیں بھی نہیں مل رہا اتنے ریٹ تک کی رینج میں مل رہے کیونکہ مختلف ٹریول ایجنٹ کوئی سات سو پچاس کا دے رہے کوئی آٹھ سو پچاس دے رہے یعنی کہ کوئی ایسا ٹریول ایجنٹ سو روپے زیادہ لے رہے کوئی سو روپے کم لے رہے سو درم کا تقریبا فریق ہے اس سے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ساٹھ دن کے ویزا میں سات سو پچاس سے آٹھ سو درم کے درمیان آپ کو یہ مل رہے تو آپ نے اگر اپنی کنٹری سے اپلائی کرنے تو سات سو پچاس درم یا اٹھ سو پچاس درم کو آپ نے کلکولیٹ کر لینے اپنی کنٹری کے حساب سے جو بھی ڈیٹ آئے گا آپ نے اس کے حساب سے پیہ کر لینے آپ کا جو بھی ایجنٹ ہے اگر آپ ہوم کنٹری سے اپلائی کروا رہے ہیں اگر آپ دبائی سے اپلائی کروا رہے ہیں تو آپ نے سات سو پچاس سے اٹھ سو پچاس درم میں اپلائی کروا سکتے ہیں وہاں سے مختلف ٹریول ایجنٹیں جو آپ کو سات سو پچاس درم کا کر کے دے رہے ہیں وہاں سے کروالیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ دور نہیں جانا پڑے آپ کو کوئی نزدیک کی عوارڈ سو پچاس دے رہے ہیں سو درم زیادہ لے رہے ہیں پھر اس سے کروالیں کوئی اتنے شو نہیں ہیں جو نوے دن کا ویزٹ ویزا ہے یعنی کہ نائنٹی ڈیز کا تین ماہ والا یہ جو ویزا ہے اس کے اوپر اس وقت جو ریٹ چل رہے ہیں وہ تقریباً سترہ سو پچاس چل رہے ہیں پہلے یہ ویزا آپ کا ہوتا تھا تیرہ سو پچاس کا لیکن اس وقت دبائی میں مختلف جگہ پہ اس کا ریٹ سترہ سو پچاس چل رہے ہیں اس سے کم میں یہ ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے کوئی کوئی ایجنٹ ہے جو سولہ سو پچاس یعنی کہ وہی سو روپے والی ہی بات ہے کوئی ایجنٹ سور پہ کم لے رہے کوئی ایجنٹ سور پہ زیادہ لے رہے لیکن منیموم سترہ سو پچاس درم میں مل رہے تو آپ اگر پاکستان انڈیا نپال کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے گوگل میں جانے وہاں پہ سترہ سو پچاس درم لہنے کے بعد آپ نے ان کو ضرب دے دینے آپ کی جو بھی ملک کی کرنسی ہے اس کے ساتھ جیسے آپ اگر آپ کے ملک روپیز ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ لہنے اے ای ڈی ٹو پی کے آر اور سرچ کرنا ہے جیسی آپ لوگ یہ گوگل میں سرچ کریں گے اے ای ڈی ٹو پی کے آر آپ کے سامنے ایک ٹیبل آ جائے گا جہاں پہ اوپر درم کا ریٹ آ جائے گا نیچے پی کے آر کا آ جائے گا آپ نے اوپر سترہ سو پچاس لہنے نیچے آپ کو پاکستانی کرنسی مل جائے گا اس طرح آپ لوگ اپنی ہوم کنٹری کی کرنسی میں بھی ریٹ چیک کر سکتے ہیں یہ ریٹ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیے تاکہ آپ لوگوں سے ایجنٹ اس سے زیادہ پیسے نہ لے سکے تو دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو لائک ضرور کریں ملتا ہے اگر اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ